اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بھائیاز کی ریکٹ آفیشل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو نیشنل سٹیڈیم کراچی کی ایک اور لیٹیسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں کام انتہائی برک رفتاری سے کیا جا رہا ہے اور اب کون کون سے کام سٹیڈیم میں کیا جا رہے ہیں آج کی تہترین صورتحال سے آپ کو اگاہ کریں گے لیکن چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اپ ڈیٹس آپ کو اسی طرح ملتی رہیں دوستو سامنے آپ نیشنل سٹیڈیم کراچی میں لگی ہوئی چار سے پانچ کرینز کو اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس وقت اگر آپ نوٹ کریں تو سٹیڈیم کے دونوں انکلوئرز جو کہ اقبال قاسم اور نسیم الغنی کے نام سے یہاں پر منصوب تھے وہ بالکل ڈیمولش کر دئیے گئے ہیں اور اب یہاں پر موجود کچرا اور ملبا اٹھانے کا کام کیا جا رہا ہے دوستو کام کی رفتار اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ کل ہی ہم نے ویڈیو شیئر کی تھی جس میں سٹینز اس وقت ایک ویزیبل کنڈیشن میں ابھی بھی موجود تھے مگر اب یہ آپ آج سے کچھ منٹس پہلے کے مناظر دیکھیں تو سٹیڈیم کی بیک سائیڈ وال تک اس ملبے کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور بگر چینج آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا اور وہ ہے سکور بورڈ کے ایک سائیڈ روف کا انفرسٹکچر اور بیچ کے کولمز جو سکور بورڈ کے دوسری سائیڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی موجود ہیں وہ لیفت سائیڈ سے ہٹا دیے گئے ہیں اور بیک سائیڈ سے روف کے پیلرز کو بھی ختم کر دیا گیا ہے دوستو اس سارے ڈیمولیشن کے کام کو تقریباً پچیس اگر سے پہلے پہلے ختم کر دیا جائے گا جس کے بعد یہاں پر کھدائی کا کام یعنی ایکسکیویشن کی جائے گی اور ساتھ میں ایک ٹیسٹ بھی پاکستان بنگاندیش کا کراچی سٹیڈیم میں شوڑول ہے وہ بھی ہوسٹ کیا جائے گا اس وقت پورے سٹیڈیم کی آؤٹ فیلڈ کا نظارہ بھی آپ کر سکتے ہیں اور گراس پیٹرن کے ساتھ ساتھ یہاں پر کٹنگ بھی کر دی گئی ہے اور پچیس کو بھی ریڈی کر لیا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آئے ہوگی اگر سمجھ آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور جڑے رہیں بھائیاز کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیل دین ٹیک کیا رینڈ گوڈ بائی